اسلام کا بتایا ہوا فینانشل سسٹرم سٹرانگیس سسٹرم ہے جس میں دنیا کے فینانشل پرابلمز کا سلیوشن دیا ہوا علاج ہے اور یہ ایسی چیزیں ہیں میرے بھائیوں اوپن کوئی بھی انسان بغیر تاثب کے اگر سوچے اوپن مائنڈ سے سوچے اس کو دکھائی دے گا ایسا نہیں کہ صرف ایمان کی روشنی سے یہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں سے آدمی دیکھ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے یہ دیکھ کر آدمی ایمان تک پہنچے صحیح بات تو یہ ہے اسلام نے ایک ایسا سسٹرم بتایا جس کے اندر زلن نہیں ہوتا ہے جس کے اندر زیادتی نہیں ہوتی ہے جس کے اندر سیلفش گریڈ نہیں بھری جاتی ہے بلکہ بھلائی ہوتی ہے پورے معاشرے کی مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے کہ جو سودھی سسٹرم دنیا میں چل رہا ہے اس کے کتنے سارے ایکنومک پرابلمز ہیں کتنے سارے آپ دیکھئے یونائٹر نیشنز کا ایک ایک ایکنومک سروے دپارٹمنٹ ہے وہ ایکنومک سروے دپارٹمنٹ کنٹینوسلی اپنی رپورٹس ٹائم ٹو ٹائم ریلیس کرتا ہے اس سروے دپارٹمنٹ کے مطابق ورلڈ کے ایک ٹکا سب سے امیر جو لوگ ہے 1% ان کے پاس کتنی پرابٹی ہے 2% 5% 10% 20 34% اور جو top 10% دیکھتے ہیں ورلڈ کے امیر سے امیر 10 ٹکا ان کے ہاتھ میں کتنی پرابٹی ہے ورلڈ کی 84% پرابٹی ہے ابھی چلو یہ تو امیروں کی بات ہوگئی گریب کی بات کرتے ہیں 50% دنیا آدھی دنیا ورلڈ کی آدھی پوپیلیشن جو گریب آدھی دنیا ہے the poorest half ان کے پاس کتنی پرابٹی ہے ان کے پاس round figure کے لیے 1% لکھنا پڑ رہا ہے 1% بھی نہیں round figure چاہیے تو 1% آدھی دنیا کے پاس 1% ہے اور 10% کے پاس 84% ہے اب دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں جو اسلامیک سسٹم کی ہے مثال کے طور پر کوئی آدمی اگر چھوڑی لے کر راستے پر کھڑے رہے گردن کے پاس گردن پر چھوڑی رکھ کر کہے اپنی جیب میں کہے خالی کرو اسے ہم لوگ تو غلط کہتے ہیں کوئی بھی دھرم والا ہو وہ اسے غلط ہی کہے گا نا سب دھرم والے اسے غلط کہیں گے کوئی بھی یہ تو نہیں کہے گا اچھا ہوا صحیح ہوا کیا غلط ہے کوئی نہیں کہے گا الحمدللہ سود ایک ایسی چھوڑی ہے جس کی وجہ سے پیڑی در پیڑی تم وہ چیز سے باہر نہیں نکل سکتے کیوں دیکھئے ہم دیکھتے ہیں کہ 10% کے پاس 84% پروپٹی ہے ورلڈ کے ایسٹس ہے اور 50% کے پاس 1% ہے درمیان میں ہے میڈل کلاس میڈل کلاس کے پاس جو 40% میڈل کلاس ہے ان کے پاس 15% پروپٹی ہے ورلڈ کی اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 50% دنیا ہے اس میں بہت سے لوگ ہیں آئیڈیا والے دماغ والے آئیڈیا ہے کرنے کا جذبہ ہے پیسہ نہیں ہے پیسہ ہے تو کس کے پاس ہے وہ امیر دنیا کے پاس ہے وہ 10% کے پاس پیسہ ہے اب وہ پیسہ دیں گے تو سود پہ دیں گے سود میں کیا ہوتا ہے پورا رسک کس کا ہوتا ہے پورا کے پورا رسک پیسے لینے والے کا ہوتا ہے انویسٹر کا کچھ رسک نہیں ہوتا ہے تمہارا پروفٹ ہوا لاؤس ہوا مجھے تو میرا سود چاہیے یہی ہے نا سسٹم تو یہ 50% جو دنیا ہے نا ان میں سے اکثر لوگ فنڈنگ نہ ملنے کے وجہ سے گریب کے گریبی رہنے والے ہیں اللہ ما شاہ اللہ کوئی ہوتا ہے جو باہاں نکل گیا آتا ہے لیکن سب پیڑی در پیڑی ویسے ہی رہنے والے ہیں کیونکہ ان کے پاس کیاپٹل نہیں ہیں کیاپٹل ہے تو یہ امیروں کے پاس ہیں اور وہ دیں گے تو صرف سود پہ دیں گے اسلام نے ان کے ہاتھ سے یہ سود کی چھوڑی لے لی اور کہا کیا بھی کہا کرتے ہو ابھی کیا کریں گے اب پروفٹ شیرنگ پہ دینا پڑے گا پروفٹ اینڈ لاؤس شیرنگ پہ دینا پڑے گا اب بہت سارے لوگ جو آئیڈیا والے لوگ ہیں لیکن کیپٹل نہیں ہے وہ لوگ کئی چیزیں کر سکتے ہیں پروفٹ اینڈ لاؤس شیرنگ کی بات ہے چلو آگے بڑھو میری محنت گئی آپ کا پیسہ کا رسک میری محنت کا رسک آپ کے پیسے کا رسک مداربہ ایسے کئی چیزیں نکلے گی کیا ہوگا یہ سود کی چھوڑی صرف ہاتھ سے لے لو تو کیا ہوگا نئی نئی آئیڈیا سے بزنسز شروع ہوں گے بزنس شروع ہوں گے ایمپلائمنٹ جنریٹ ہوگا ایمپلائمنٹ جنریٹ ہوگا کنٹری کا ریٹ آف ڈیولپمنٹ بڑھے گا ہم دیکھتے ہیں کہ بزنس جنریٹ ہوگا ایکانمی آگے بڑھے گی کتنے سارے فائدے ہیں لیکن چند خودگرز لوگوں کی وجہ سے پوری دنیا سفر ہو رہی ہے یہ صرف ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی میرا موضوع یہ نہیں ہے میرا موضوع خصوصی طور پر حلال کمائی کے تعلق سے موضوع خصوصی طور پر حلال کمائی کے تعلق سے